کریں گے اس کے بعد بھی وہ کریں گے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہی ہے ایک صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ نیت سے آئے کہ آج میں اپنے بی بی کی کمپلین کروں گا عمر بن خطاب کو کہ بہت زیادہ ہم اسے جھگ جھگ کرتی لڑائی کرتی جب وہ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر پہ دستک دی تو دستک دینے کے بعد تھوڑی آواز آنے لگی اور جب سنا تو عمر بن خطاب کی بی ان کو ڈاٹ رہی تھی جب سنا تو خاموش سے نکل گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر آر کہا کون تھا جو میرے دروازے پہ آئے تھا جب آپ خلیفہ تھے تب کی بات کر رہا ہوں کون تھا میرے دروازے پہ دستک مارا تو امیر المومین میں تھا تو کہا کیا بات ہے کیوں وہاں پس جا رہے تھے تو کہا میں آئے تھے کم دل لگے کہ میری بی بی مجھ سے ذرا جگ جگ کرتی ہے جگڑا کرتی ہے لیکن جب آیا تو آپ کی خاتن ہو کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ امیر المومین گئے یا اللہ تو میرا کیا میں نکل گیا وہاں سے تو ہمارے ابن خطاب جانتے تھے کہ عورت میں کچھ چلا پر ہوتا ہے جی اب اندر جانے سے اس کا پطرت ہے جیسا مرد کبھی کبھی غصے میں آتا ہے باؤس کے وجہ سے محول کی وجہ سے حالت کے وجہ سے عورتیں بھی آ جاتی ہیں تو کبھی آپ گھر میں داخل ہو اور آپ کی بھی بشروع ہو جائے کہ تمہارے فالس یہ ہو رہا ہے تم یہ نلاکے دیتے ہو فلانی تو آپ کہیں جی حضور جی حضور جی حضور مر سے غلطی ہوئی غلطی ہوئی ٹھیک ہے ہو گیا چلو آگی بات کرو آپ کو پتہ ہے اتنا اس کا مزاج ہے کی وہ آتے تھوڑا غصہ کر لیتی وہاں عاملے کو کار دیجی باقی رشتہ استوار ہے آپ پورا اس کو سیدھا کرنا چاہیے نہیں آتے تھا مو سیدھا رہنا تو پھر کیا ہوں گا اتنی تیڑ کو برداشت کر لیجی باقی تو آپ کی سب خدمت کر رہی تو آپ کی سب خدمت کر رہا ہے تو آپ کی سب خدمت کر رہا ہے تو آپ کی سب خدمت کر رہا ہے